یہ آڈٹ نہیں ہوا اور جس وقت اس پارلیمان کے ٹرم ختم ہونے والی تھی تو ختم ہونے سے تقریباً تین دن پہلے ایک اور مشترکہ مفادات کی کانسل کا اجلاس ہوا اور اس میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان جو بیورو سٹیٹسٹک جو ہمارا شماریات کا ادارہ ہے انہوں نے وہاں پہ پریزنٹیشن کی اور اس پریزنٹیشن کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیوں اس کا اپ آڈٹ کرنا جو ہے وہ ایک لامانی ایکسسائز ہوگی اور اس سے جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو اصول ہیں شماریات کے ان کے مطابق اس سے حقیقی جو ہے ریزلٹ نہیں سامنے آ سکتے مشترکہ مفادات کی کانسل نے اتفاق کیا اس بات پہ لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں کہ یہ پارلیمان نے معاملہ ریفر کیا تھا تو اس لیے یہ ہم پارلیمان کو بھیجتے ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ تین دن باقی تھے پارلیمان کا ٹرم ختم ہونے سے تو ظاہر ہے اس وقت وہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ اس پر کوئی پوزیشن ہی نہ لی جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک تمام پارٹیوں نے مل کے ایک کانسٹویشنل امنٹمنٹ ایک آئینی ترمیم پاس کی جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو سینسس کے ریزلٹس آئے ہیں اس کو ہم عبوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اور الیکشن جو ہے اس کی بنیاد پر کرا دیا جائے سو اور ڈیلیمٹیشن اسی کی بنیاد پر ہوئی تھی الیکشن اس کے پر ہو گئے اس کے بعد اس کے پر بڑی مشاورہ چلتی رہی بہت سارے صوبوں کے اس کے اوپر سوال بھی تھے اترازات بھی اٹھائے گئے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ ایک اچھے طریقے سے ایک سہر حاصل اس کے اوپر بحث بھی ہو اور جو اترازات ہیں ان کو اور سے دیکھا بھی جائے پھر اس کے پر کابینہ کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی اور اس کابینہ کی کمیٹی نے بھی اپنی سفارشات مرتب کی اب بات دورانے کی ضروری یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے اس کے اوپر یہ سینسس کی ضرورت کیا ہوتی ہے اگر ہم آج نہ کرتے فیصلہ تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا ملک کو عوام کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے ایک تو یہ سینسس بنتا ہے بنیاد الیکشنز کی اور جو لیٹس سینسس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہلکہ بندی کی جاتی ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر الیکشن کرائے جاتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا وہ ایک خاص آئینی ترمیم کے ذریعے ایک ایک دفعہ کی ایگزیمشن دی گئی تھی بائی الیکشنز اس کے تحت ہو سکتے ہیں پرانے لیکن لوکل گورنمنٹ کے مقامی حکومت کے جو الیکشن ہونے جو کورٹ کا اس وقت بڑا اس کے اوپر انٹرس بھی ہے دلچسپی ہے اور وہ ہیرنگ بھی چل رہی ہے شاید پرسوں بھی اس کی ہیرنگ ہے تو کوٹس بھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کب ہوگا سینسس کے اوپر تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کرائے جا سکے اور ظاہر ہے اگر یہ اس وقت اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہ ہو دوہزار تہیس کے الیکشن سے پہلے اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہم یہ نہ کریں کہ یہ ہمیں قبول ہے تو وہ جو ایک دفعہ کی آئینی ترمیم تھی وہ تو آئینی ترمیم ایک دفعہ ختم ہو چکی ہے تو اس کا مطلب آپ چل جائیں گے انیس سو اٹھانوے کے آخری سینسس کے اوپر اور الیکشن جو ہے اگلہ اس بنیاد پہ ہوگا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تینوں صوبے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی نمائندگی اسیمبلی کے اندر کم ہو جائے گی اور پنجاب کی نمائندگی بڑھ جائے گی اسی طریقے سے جو ہمارے وسائل ہیں ان کا جو بٹوارہ ہوتا ہے صوبوں کے اندر وہ بھی اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ عبادی ایک بڑا اس کا انصر ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر بٹوارہ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے اگر ہم پرانے اس کے سینسس کے اوپر چلے جائیں گے تو کیونکہ عبادی کم ہو جاتی چھوٹے صوبوں کی تو جس طریقے سے اسیمبلیوں کے اندر قومی اسیمبلی کے اندر ان کی جو ریبزنٹیشن ہے ان کی نمائندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی اسی طریقے سے ان کو جو وسائل ملنے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو جو ملک کے لیے اتنے بائیس کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے اس کے لیے آپ نے جو منصوبہ بندی کرنی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ایک اہم حصہ رکھتا ہے کہ آپ کی عبادی کتنی ہے اور ملک کے کس حصے کے اندر ہے تو اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ سینسس کو فائنل کیا جا سکیں آج جو ہمارے جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کے سامنے جب یہ گیا تو دو ہی اس کے اندر آہ رائے ہو سکتی تھیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں دو رائے ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بہت سارے سوالیاں نشان ہیں دوزار سترہ میں جو آہ ریفرینڈم کرائے گیا اور وہ آہ سوری سینسس آہ کروایا گیا آہ لیکن آہ اور وہ درست ہوں یا نہ ہوں جب ملک کے کئی حصوں سے اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ملکی یک جہتی کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے آہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے عوام کو چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے کہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے آہ کہ یہ جو آہ مردم شماری کی گئی ہے یہ مردم شماری حقائق جو ہے پاکستان کے اور میرے علاقے کی جنبائندگی ہے وہ مجھے آہ حقائق کی بنیاد کے اوپر مل رہی ہے تو اگر آہ ملک کے کئی علاقوں سے سوالیاں نشان کھڑے ہو جائیں تو وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ دو ہزار سترہ میں یہ پی بی ایس جو ہے مشترکہ مفادات کی کانسل کو بتا چکی ہے کہ یہ اب آڈٹ وارہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو یا آپ اس کو منظور کریں گے یا اس کو مسترد کریں گے اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتے تو ہم نیا سینسس نہیں کروا سکتے پرانا جو ہے قابل قبول نہیں ہے جب تک یا اس کو منظور کریں یا مسترد کریں دونوں میں سے ایک کام جب تک ہم نہ کر دے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور اگر مسترد کر دیتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہم انیس سو اٹھانوے پہ واپس سے لے جاتے ہیں اور اس کے میں پہلے مزمرات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے چھوٹے صوبوں کو کیا نقصانات ہوتے ہیں ظاہر ہے پاکستان کی قومی اکجہتی کے لیے وہ اچھی چیز نہیں ہے اس لیے آج مشترکہ مفادات کی کانسل میں اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں اس کو اپروف کرتے ہیں اس کی منظوری دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی مردم شماری جو ہونی ہے اگلا جو سینسس ہونا ہے اس میں دس سال کا آگے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوالیاں نشان اس کے پر تھے اور اس کے علاوہ بھی آہ انیس سو اٹھانوے کے بعد دوزار آٹھ میں ہو جانا چاہی تھا مردم شماری وہ دوزار سترہ میں جا کے ہوئی اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے اور فوری بنیاد کے اوپر اگلی مردم شماری کرانی ہے آج سے چند ماہ پہلے جب یہ صورتحر ہمارے سامنے آئی تھی تو ہم نے ایک ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کی سبرائی کے اندر ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی تھی اس ٹیم کے اندر سرکاری لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے آہ جو ایکسپرٹس ہیں اس آہ فیل کے شماریات کی فیل کے جو ماہر ہیں خاص طور پر مردم شماری کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے اور وہ ایک کافی حد تک اس کے اوپر کام بھی کر چکے ہیں وہ کام آج یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آہ اعتماد کے ساتھ کہ اگلے چھے سے آٹھ ہفتے کے اندر جو فریم ورک ہے اس نئی مردم شماری کا کیونکہ یہ وہی دوبارہ ہم نے ویسے نہیں کرانی یہ سے پہلی کی تو اگر ہم نے اسی طریقے سے کام کیا جیسے یہ پہلے مردم شماری ہوئی تھی تو یہی سوال یہ نشان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کی انٹرنیشنل بیس پریکٹسز دیکھیں دنیا میں بہترین طریقہ آج موڈن رائز طریقہ کیا ہے کس طریقے سے کرائی جاتی ہے تو اس میں تین چار چیزیں اب بھی واضح سامنے آگئی ہیں ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر ٹکنالوجی کا استعمال ہے جو میرے مینیول کام ہوتا تھا وہ اب ڈیجیٹل کرنا ہے اور ٹکنالوجی کو استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے جو دنیا میں ایک مروجہ طریقہ ہے جہاں بہترین طریقے کار سے مردم شماری ہوتی ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے یہ جو ایک خلا پیدا ہوا کہ اعتماد کی فضا نہیں تھی تو پہلے سے ہی ایک شفاف طریقہ ہو اور شمولیت ہو جس کے اندر صوبے بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت کریں اس کے اندر سیول سوسائیٹی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں تو ایک پہلے دن سے اس کو ایسے لے کے چلا جائے کہ کوئی اس میں ڈھکی چوبی بات نہ ہو اور کوئی لوگوں کے دماغ کے اندر شکوک و شبات نہ پیدا ہو اس قسم کی چیزیں جو بنیادی فریمورک جو ہے وہ جیسے میں نے کہا چھے سے آٹھ ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم مشترکہ مفادات کانسل کے پاس جا کے یہ نئے طریقے کار کی منظوری لے لیں گے انشاءاللہ تعالی اس منظوری سے تقریباً چار ماہ کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا جا سکتا ہے تو آپ سمجھ لیں اگر میں چھے سے آٹھ ہفتے کہہ رہا ہوں تو مئی کے آخر یا جون کے وسط کی بات ہو رہی ہے اس سے چار ماہ آگے جولائی اگر سبتمبر اکتوبر تو آپ سبتمبر کے آخر یا اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ نیا سروے اگلا سروے جو ہے اسی سال میں شروع ہو جائے گا سنسس شروع ہو جائے گا اور یہ اٹھارہ مہینے کا پروسس جو ہے وہ پھر دو ہزار تئیس کا جو پہلے چھے ماہ ہیں اس کے اندر جا کے مکمل ہوگا مارچ اپریل مئی کے مہینے کے تک وہ مکمل ہو جائے گا اور تو ہزار تئیس کے میرے خیال میں شاید اکتوبر نومبر کے اندر الیکشن بنیں گے اگلے الیکشن جو بنتے ہیں تو اس سے پہلے ٹائم ہوگا کہ ہلکہ بندی بھی کی جا سکتی ہے اس نئے سنسس کی بنیاد کے اوپر اس نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو ووٹنگ ہے وہ ووٹنگ کرائی گئی اس کے اوپر اکثریت رائے سے فیصلہ ہوا سات ممبر جو ہیں آہ وفاق کے تمام ممبر جو تھے وہ اور بلوچستان آہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے اعلیٰ نے اس کے حق میں اس منظوری کے حق میں ووٹ دیا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس کے خلاف ووٹ دیا آہ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر آہ اپنی چوئی آہ بات کروں کہ میرے خیال میں انہوں نے جو یہ بات کی آہ اس کی کیا وجہ بنتی ہے میں چاہتا ہوں پہلے سیکٹری پلاننگ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ صرف یہ ذرا سمجھا دیں قوم کو یہ پتا ہو کہ جس وقت رائے شماری کی جاتی ہے مردم شماری کی جاتی ہے تو اس مردم شماری کے اندر صوبوں کا رول کیا ہوتا ہے انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے حامدہ آپ اس کے سامنے آجائے آہ شکریہ ذرا آہ سینسس آہ یا مردم شماری آہ کی جو بیس ہے وہ سینسس بلوک ہے سینسس بلوک بنانے کے آہ کانون میں جو اس سے ریلیونٹ آہ جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں طریقے ہیں اس کی کنڈیشنز ہیں کہ ڈھائی سو گھر سے زیادہ نہ ہو تاکہ منیجیبل سائز ہو جو گریفکلی وہ کنٹیگویس ہو آہ اس طرح کی چیزیں سینسس بلوک آہ جو بنایا جاتے ہیں وہ پھر صوبوں سے اس کے اوپر آہ آہ ان کی رائے بھی لی جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو جو ہیں ان کے آہ ان کو آہ انوالف کیا جاتا ہے تاکہ آہ پٹواری جو لوکل ایریا کے ہوتے ہیں وہ اس کو آہ بی ساتھ دے چکے آہ اس کے اوپر ویریفائی کر سکیں تو تمام جب سینسس بلوک بنائے گئے تمام صوبوں میں نیچے تک فیلڈ تک وہ بلوک کی ویریفکیشن ہوئی اور وہ ویریفکیشن ہو کے بلوک آہ مکمل ہوئے اور اس آہ بلوک پہ ہی سینسس کیری آؤٹ کیا گیا بلوک سے مراد ہے وہ علاقہ جس میں انومریٹر جا کے آہ وہ گھر گھر جا کے وہ لسٹنگ کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ سارا پروسس میں صوبے آہ آہ جہاں پہ اوپر ٹاپ پہ فرینچل سینسس کارڈینیشن کمیٹی آہ بنائی گئی سارے صوبوں میں جو چیف سیکٹری صاحبان ہیڈ کرتے تھے اس میں فرینچل سیکٹری صاحبان پانچ چھے سیکٹری صاحبان جس پہ لوکل گورنمنٹ ریونیو کے لوگ ان کے ایسی ایس ڈیولپنٹ یا چیئرونڈ ڈیولپنٹ وہ ساتھ سامل ہوتے تھے آہ اور آہ اس میں آہ فاجہ پاکستان کی نمائندگی بھی تھی اس آہ کمیٹی میں اور آہ پی بی ایس کا جو پروینچل سینسس کمیشنر تھا وہ اس کا سیکٹری آف تا کمیٹی تھا اس کے بعد یہ کمیٹی کے آہ زمیں کافی سارے کام تھے جس میں کانڈکٹ آف سینسس آہ انچورنگ ٹرانسپیرنٹ کانڈکٹ یہ سب اس میں شامل ہے آہ اس کے بعد زلعی لیول کی کمیٹیز ہیں جو ڈیپٹی کمیشنر یا ڈی سیو ہیڈ کرتے ہیں جن کا بھی اسی طرح کام ہے کہ انہوں نے انتظامی آہ اس کی اوپر اوور سائٹ بھی رکھنی اور انچور کرنا ہے کہ سینسس ٹرانسپیرنٹ ہو آہ اور کوئی گھر آہ 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 آنکور نہ رہ جائے اس کے اس سے نیچے اے سی سائبان یا ایزڈی ایم سائبان کی کمیٹی تھی جو تحصیل لیول پہ بلکل یہی کام کرتی تھی اور پھر کام مکمل ہونے کے بعد اے سی سائبان نے سیٹیفیکیٹ آف کمپلیشن بھی سائن کر کے آہ دیئے ہیں وہ بھی آہ تقریباً ہر جگہ سے آہ موجود ہیں پھر اس سارے کے بعد ڈیٹا فارمز کی صورت میں آہ پرونچل ہیڈ کورٹر سے پی بی ایس کے یہاں ہیڈ کورٹر اسلامباد لائے گیا فاجہ پاکستان کی نگرانی میں اور یہاں ڈیٹا آہ پنچنگ ہوئی یعنی انٹری ہوئی سسٹم میں آہ جس کو بھی مونٹر کرنے کے لیے صوبوں کے آہ صوبوں نے خود ہماری ریکویسٹ پہ پرونچل منسٹرز کی سربائی میں ٹیمز بنائیں جنہوں نے آہ اس ڈیٹا انٹری کے اوپر بھی آہ نظر رکھنی تھی آہ اس طرح تمام آہ پروسس جو ہے فرام آہ سینسس بلوک آہ ٹو ڈیٹا انٹری آہ صوبے مکمل طور پہ شامل رہے ہیں جو اس سے ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ریزلٹ نکل کے آئے وہ ٹھیک تھے غلط تھے وہ صوبائی حکومتوں کا اس کے اندر مکمل آہ شمولیت تھی اس سارے کام کے اندر اور وفاق نے اور صوبوں نے مل کے جو ہے یہ تمام سینسس جو ہے آہ اس کو مرتب کیا آہ زمین پہ آہ انہوں نے جا کے ساری آہ گیٹا اکٹھا کیا وہیں پہ کلیکٹ ہوا اور وہیں انہی کے سربراہی کے اندر انہی کی نگرانی کے اندر یہ تمام چیز جو ہے مرتب کی گئی آہ نہ صوبے میں اور نہ وفاق میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جیسے آج بھی ہے اور وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی سو ایک تو یہ میں دورانا چاہتا تھا کہ یہ کام جو کیا گیا یہ اسی صوبائی حکومت کی نگرانی کے اندر یہ تمام کام نیچے سے اوپر تک کا ہوا ہے جس کے اوپر آج ایک ڈائسنٹنگ ووٹ ڈالا گیا اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ستائیس مئی کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا دوہزار اٹھارہ کا اس کی مشترکہ مفادات کانسل کی میٹنگ کے منٹس ہم نے نکلوائے کہ شاید وہاں پر جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اور یہ اتفاق کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پانچ پرسنٹ آڈٹ والا کام ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس سے اتفاق کیا جا رہا ہے شاید وہاں پر کوئی اختلافی نوٹ ہو وہاں پر بھی کوئی اختلافی نوٹ ہمیں نہیں نظر آیا آہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام عوام سے اور تمام آہ صوبوں کے عوام سے پشمول آہ سندھ کے عوام سے دیکھیں آہ کچھ چیزیں جو ہیں ایسی وہ بنیاد بنتی ہیں قوموں کے یقجہ ہونے سے اور جب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شک ہو ایک دوسرے کو آہ جو فیصلے ہیں آہ ان کے اوپر سوالیاں نشان اٹھیں تو اس سے ملک کمزور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمارے آج بھی پی بی ایس کے عملے سے اگر آپ پوچھیں جو پاکستان کا شماریتی ادارہ ہے ہر ٹیکنیکل جو تنقید کی گئی ہے ان کا اس کے پاس جواب موجود ہے وہ ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ صرف اس کام کا درست ہونا کافی نہیں ہے پاکستان کے عوام کا اس کام کے اوپر اعتماد ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام کا ٹیکنیکلی درست ہونا ہے اسی لیے ہم یہ ایک بڑی ایکسسائز یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے مردم شماری ایک بڑا کام ہے مہنگا کام ہے وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے جیسے میں نے کہا اس دفعہ اور بھی زیادہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے بلکہ یقین دھانی کرنی ہے کہ تمام ملک کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی شامل ہوں فیصلہ سازی کے اندر تمام صبائی حکومتیں اس کے اندر شامل ہوں پولٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں سیول سسائٹی کو انگیج کریں اور صرف درخواست ان سب سے یہ ہوگی کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ وقتی سیاست کے لیے تو ہو سکتا ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بڑا اچھا لگے کہ ہم اس سارے جو کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پر سوالیاں نشان کھڑے کر دیں اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے ضرور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھ بند کر کے ہر چیز جو ہو رہی ہے اس کو آنکھ کرتے جائے ضرور اگر کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے لیکن اس سپریٹ کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں بیٹھیں گے میری پاکستان کے عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آ امید ہے کہ آپ کے نمائندے آپ کے منتخب نمائندے اس دل کے جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ ایک قومی کام ہونے جا رہا ہے یہ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسیمبلیوں کے اندر نمائندگی ملتی ہے صوبوں کو وسائل کا بٹوارہ ہوتا ہے ایک ایک انتہائی اہم چیز ہے قومی یک جاتی کے لیے اور اسی سپریٹ کے اندر آج جیسے ہم نے کہا ہمارے خیال میں جو وزیرالہ سندھ نے آج فیصلہ کیا وہ ان کا پورا آئینی اختیار ہے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اختیار رکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر جو صوبوں کا رول رہے چکا ہے خاص طور پر اس کا ہمیں آج بھی اس کا بات کا جواب نہیں ملا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہم اس سینسس کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کریں گے کیا وہ انیس سوٹھانوے پہ پاپس چلے جائیں کیونکہ یہ تو اب ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ اب کوئی آڈٹ یا پرانے سینسس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے سو یا تو منظوری ہے یہ مسترد کرنا ہے تو ہمیں آج بھی نہیں کوئی ہمارے سامنے کوئی رکھا گیا کہ نہیں جی اس کو اس طریقے سے جو ہے دوارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یہ سب دیکھتے ہوئے آہ ضرور اپنائنی اختیار استعمال کریں آہ لیکن آہ میری آہ امید بھی ہے اور آہ اور آہ اور انشاءاللہ آہ آہ آگے جو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو ایک قومی دھارے میں ساری قوم کو ایک ساتھ لانے کے لیے استعمال کریں گے آہ نہ کہ آہ قوم کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے کیسے یہ بتائیے کہ مردم شواری کے وہ ارزا Pak politic ام کے آداد جو بھی دیکھے تھے اchter تو یہ جو مردم شواری کے آم نے ادا tribja Skill جاری tan وہ انتہائی کام نظر آتے ہیں دوسری جاری حکومت نے یا مردم شماری کرنے والے کرنے والے میں خود سوالیاں نشان کھڑا گیا لاہور کی عبادی زیادہ بہتے ہیں کراکی جو عوام کا سمندہ رہے اس کی عبادی کام بہتے ہیں ایسے کون سے لوگ اور ادارے ملوے سے ہیں جو جان پھوچ کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مردم شماری کے دور جو عداد و شمار ہیں اس کو کم دکھاتے ہیں تاکہ عوام تک جو وسائل دو چیزیں ایک تو یہ کہ جس وقت آپ کو پتا انیس سال کے وقفے کے بعد یہ مردم شماری کرائی گئی تھی جب اس کے نتائج آئے تو اس سے پہلے جو عمومی تاثر تھا کہ ہماری عبادی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ عبادی نظر آئی کم نہیں نظر آئی زیادہ نظر آئی دو اشاریہ چار فیصد کا انٹر سینسل گروت ریٹ آیا تھا جو اس وقت تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ دو اشاریہ ایک دو اشاریہ دو فیصد تک آ چکا ہوگا لیکن اس سے زیادہ نظر آیا دوسرا میں میری زیادہ تر زندگی کراچی میں گزری ہے مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کراچی کے عوام جو ہیں ان کے بہت شدید تحفظات ہیں کہ جو اس کے اندر سینسس کے اندر ریزلٹ نکالا گیا یہ صرف کراچی کے وجہ سے فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ جو ہے بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخواہ کے اندر بھی اس کے اوپر سوال تھے سندھ کے اندر بھی سوال تھے میں آپ کو بتا بھی دوں جو وفاقی آہ کابینہ کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو علیہ درزہدی صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے وہ ظاہرہ کراچی سے منتخب ہیں آہ آمین الحق صاحب جو ہیں وہ کراچی سے ریپیزنٹڈ ہے آہ تحمیدہ مرزا جو بدین سے ہماری الیکٹڈ ایم این اے ہیں آہ ہماری زبیدہ جلال جو آہ کیچ مند مند سے آہ وہ الیکٹڈ ہیں ہماری بلوچستان سے ایم این اے اور نور الحق قادری جو کے آہ زم ازلا جو ہیں خیبر پختونخواہ کے وہاں سے تعلق رکھتے یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے تھے آہ کراچی کی آبادی لاہور سے کم نہیں دکھائی گئی ہے کراچی کی آبادی لاہور سے زیادہ دکھائی گئی ہے لیکن کراچی والوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ آبادی جو دکھائی گئی ہے اس آہ مردم شماری کے اندر یہ اس حقیقت کو نہیں آہ دکھاتی جو واقعی میں کراچی کی آبادی ہے وہی تو وہاں صرف کراچی نہیں اور بھی علاقوں سے سوالیاں نشان تھے اور میں پھر دور ہوں گا صرف آہ ٹیکنیکلی ڈیٹا کا درست ہونا کافی نہیں ہے پاکستان کے عوام کا اس ریزلٹ کے اندر اس نتیجے کے اندر اعتماد بھی ضروری ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سی سی آئی کے جو فیصلے ہوتے ہیں آئین کے مطابق کیا وہ تقصریتی بنیادوں پر ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا اپنی پیس کا میں اس وقت کے چارج سینسز چیفز ٹیسٹریشن کو کلین چٹ نہیں دے دی ہے اگر کوئی چیزیں ہیں کوئی ایشو ہیں تو اس کو کٹہرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا سر پہلی بات کا آپ کی پہلے سوال کا جواب ہے جی بالکل آہ مجورٹی ووٹ سے آہ فیصلہ ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے جو سوال کا بات ہے وہ نہیں میں تو بہت سارے لوگ بیٹھے نا دوسرے سر جی سیکشن پورٹ کر دیں سیکشن میں مجھے زبانی اذبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کسی کو اتراز نہیں تھا تمام لوگ جس بشمول سندھ کے وزیرعالہ نے جنہوں نے اس کے نہیں آپ آپ سر جی سن لو نا پریس کونفرنس ہو رہی ہے سب آپ سن لو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر جو کوئی بھی صوبہ یا وفاق اگر فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر پارلیمان کو یہ معاملہ جو ہے ریفر کرے گا تو اگر وہ اکثریتی رائے سے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ پوری شک وہاں پر ڈالنے کی ضرورت کیا ہے جی دوسرا سوال سار دوسرا جواب کیونکہ آپ پہلی میں بیعث میں ملاج کے تھے اس لئے دوسرے پہ نہیں پہنچے دوسرے سوال کا جواب یہ کہ ایک عمومی طور پہ ایک فیصلہ جس کی پوری تفصیل سے وجوہات بتا دی کیوں مانا ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے تحفظات ہیں اور جو دوسرا آپ ایکشن کہہ رہے اگر کوئی بنتا ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جی شکیل صاحب سامن سکے سر اگر کہ فوج کی نگرانی میں یہ بدل جبانی کا سکتا ہے اس کے باوجود قومی صدر پر اس پر ایک طرح پر آئے سامنے آگیا تو نئی بدل کواری فوج کی سرپادی میں نہیں کرائی جائے گی ان کے در انقلام ہی اور اس کو کس طرح ایکشور کہہ جائے گا کہ کراچی میں سب سے زیادہ اس پر تحفظات سکتا ہے وہاں کی پرٹیکل پارٹیز کو یا وہاں کی جو جو لوگ ہیں کو کس طرح ایک طرح جائے گا اور نئے بجٹ میں نئی بزنگوانے کے لیے فانڈز یا بجٹ مختص کیا جائے گا کیونکہ آپ نے ایک سکیجول جو ایرہ کو پتا دیا جائے گا اچھا پہلے تو آپ کی آخری سوال کا جواب بالکل مضبط ہے ہاں میں ہے اور اگلے سال کے اندر بجٹ انہوں نے ایسٹیمیٹ تائیس عرب کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ تھا لیکن وہ ظاہر ہے دو فسکل ڈیوائیڈ ہو جائے گا اکیس بائیس اور بائیس تائیس کے اندر تو اگزیکلی اگلے سال کا کتنا ہوگا وہ پتا چل جائے گا لیکن ظاہر ہے جب سی سی آئی کا یہ فیصلہ ہو گیا تو بجٹ کے اندر جو بھی رقم کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر مختص کی جائے گی دوسرا کیا فوج کی اس کے اندر انوارمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو جب فائنل پروپوزل آئے گا فریمورک کا کس طریقے سے کرانا ہے تو یہ مشترکہ مشترکہ مفادات کی کانسل ہی فیصلہ کرے گی اس وقت کے کیا کرنا کہ وہ نیکس جو مطلع شبادی مورک کی لگانے میں ہوگی ایسی اور کیسے کرا جائے گا یہ تحملات نہ ہو سر میں دو دو اس کی دیکھیں جو اصل بات ہے نا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک شفاف طریقے سے کرا رہے ہیں جس میں صرف یہ نہیں کہ جس وقت ریزلٹ آ جائے گا تو لوگوں کے سامنے آ جائے گا اگر لوگوں کے سامنے وہ سارا کام ہو رہا ہے اگر اس کے اندر صحیح سٹیک ہولڈرز انڈوالڈ ہیں تو شکوک و شبات نہیں پیدا ہونے چاہیے وہ اور بات ہے کہ جو براہ راست انڈوالڈ تو کیا تھے جنہوں نے کروایا بکوز صوبائی حکومتوں نے کرایا بنیادی طور پہ یہ مردم شماری وہ اب اس پہ سوال اٹھا رہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اتراز کرنے کو تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ہمارے خیال میں جو پہلے جو دائرہ کار تھا اس کو زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سٹیک ہولڈرز اس کے اندر انوالڈ ہوں چھپانے کی تو کوئی بات ہے نہیں میں پھر بھائی کہوں گا یہ اس قسم کی چیز ہے جس کے اندر ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑے ایک سی شفافیت پیدا کرنے کی وہ کرنی چاہیے کیونکہ ہماری قومی یک جاتی اس سے برائے راست منسلک ہے شیرانی صاحب مکم پاکستان کا اس حوالے سے کیا محقق ہے کیونکہ سپرم کورٹ میں بھی مکم پاکستان کا کیس ہے اور دسمبر میں ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مکم اس معاملے پر ایک ہی بیت پتے جب وہ دونوں عدالت میں ایک ساتھ کہتے تو ابھی کیا محقق رکھتی ہے کمیٹی میں مکم پاکستان کراچی کے حوالے سے دیکھیں جو مکم پاکستان کے تحفظات ہیں اس آہ مردم شماری کے اوپر وہ ہمارے بھی ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر وہ غلط ہے تو پھر کرنا کیا ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسی مردم شماری کو کوئی طریقہ کار ہو جس سے انیس بیس کر کے ٹھیک کر لیا جائے تو وہ مجھے کوئی بتا دے وہ مجھے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جب پچھلی مردم شماری ہم چار سال چھوڑ دیں کہ جس میں ایک سال گزر چکا ہے ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مردم شماری ہوئے تو وہ کونسا طریقہ ہے جس میں میں اسی مردم شماری کو کسی طریقے سے درست کر دوں تو جب تک اگر مجھے تحفظات ہیں اس پرانی مردم شماری کے اوپر تو نئی مردم شماری کے علاوہ علاج ہی اور کوئی نہیں ہے جو ان کا مطالبہ تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم کھڑے ہوئے تھے آہ بہدر آباد میں جب میں گیا تھا ان فیکٹ یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بہدر آباد کے وزرٹس میں بات ہو چکی ایک دفعہ پہلے جب میں گیا تھا اور اس کے بعد جب ہم سینٹ کے الیکشن کے لیے گئے تھے تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اعلان کریں کہ اگلے سال ہوگا اور میں نے کہا تھا کہ ابھی تک میرے پاس جو ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے اس کا جواب نہیں آئے جلد سے جلد کا فیصلہ کر لیا ہے اگلے سال ہو سکتا یہ نہیں ہے میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا دوسری انہوں نے کہا تھا کہ اگر اگلے سال ہو گا تو اس میں پیسے رکھے جائیں گے بجٹ کے اندر ہے وہ انہوں نے کہا تھا جی بالکل اگر یہ اگلے سال ہو سکتا ہے تو اس اگر کا جواب آ گیا ہے جواب مضبط ہے اگلے سال کیا اسی سال میں کیلنڈر یئر میں اسی کیلنڈر یئر کے اندر انشاءاللہ تعالی مردم شماری شروع ہو جائے گی اور بجٹ میں پیسے رکھے جائیں گے سباز رانو صاحب پرسے پرسے صاحب دو چیز ہیں ایک کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سبائی حکومتوں میں یہ مردم شماری کروائی تھی سی 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 کا جو فیصلہ ہے اس کی اپلیمنٹیشن کیا پی بی ایس کیا جو صاحب جو چیف سنسلز کمیشنر تھے وہ نہیں کر رہے تھے تو کس آتا ہے کہ اگر وہاں سے آپ کو administrative and logistic support دیتی ہے تو can we throw our responsibility to the responsibility of the federal government on the provincial governments number one number two tampoco answer number three number four up nothing ago here yes yes not تھوڑا ناز بھی خود پہ تھوڑا ناز بھی صوفی ہے اپنا مزاج بھی صوفی جو نام ہے اعتماد کا ناکس اگر ہو بے شک لیکن انیس سو اٹھانوے سے سندھ کو زیادہ نمائندگی بھی دلواتا ہے اور سندھ کو زیادہ وسائل بھی دلواتا ہے یہ وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے وسائل بھی کم کر دیجئے نمائندگی بھی کم کر دیجئے ہم نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا نیا سنسس تو وہ بھی مانتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں بالکل ان فیک آج ان کی جو ریکمینڈیشن تھی وہ سنسس کے بارے میں یہ تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں اٹھارا مہینے میں کر سکتے ہیں موسیقی